اسلام علیکم یوٹیو فاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست وائرل قسم کا ایسا فیس پیک لے گئے ہیں جو کہ انسٹنٹلی آپ کے سکین کو فریش کرے گا آپ کے سکین کے اوپر سے ٹین کو ریموو کرے گا سردی کی موسم میں اگر آپ کے سکین کے اوپر ڈیڈ سکین کے لیے رات چکی ہے یا آپ کے سکین بہت سیادہ ڈرائی ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہ بہت زبردست وائرل قسم کا ہم آپ کے لئے لے گئے ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ اس کے فین ہو جائیں گے اور یہ آپ کے سکین کو انسٹنٹلی گلو پروائیٹ کرے گا جو کہ آپ کے سکین کو شائننگ کرے گا آپ گلووینگ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکین بھی میری طرح ہو جائے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے گا تانکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کی سکین کسی بھی سکین پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین کے اوپر پگمٹیشنز ہے سکارز ہے اگر آپ کی سکین کے اوپر داگ دبے ہیں پیمپلز ہیں تو آپ مجھے کومیر سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کو ہم تیار کیسے کریں گے یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چکندر جی بیٹ روٹ ہم نے یہاں پہ جوس کو لینا ہے اس کے لیے ہم نے اس کو کریشر کی مدد سے ہم نے اس کا جوس نکالیں گے ہم نے سب سے پہلے اس کو کریش کر لینا ہے اور دو ٹیبلے سپون یہاں پہ کریش کر کے ہم نے اس کے بعد اس میں جو انگریڈینز ایڈ کرنا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگا بیٹ روٹ میں آپ کو پتہ ہے ملٹی ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو شائنی کرتے ہیں ہماری سکین کی لیور کو ختم کرتا ہے انٹی ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکین کو نیچرل کلیجن پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماؤٹو جوس یہاں پہ ایک کرشر کی مدد سے ہمیں ٹیماؤٹر کے ایک ٹیبلے سپون یہاں پہ ایڈ کریں گے آپ کو پتہ اس میں ہوتا ہے ویٹامن کے جو کہ ہماری سکین کو بہت ہی زبردست پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکین کو لائٹن کرتا ہے ایکسفولیٹ کرتا ہے بلیچنگ ایجنٹ ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی گودنس اور ان دونوں کی گودنس سی پروپرٹیز آپ کے سکین کو ٹین فری بھی کریں گی یہاں پہ ہمیں یہ کرش کر کے لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کا جوس نکالیں گے جوس نکالیں کے لیے آپ سٹینر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لینا ہے اس میں ہم رکھیں گے جالی کا مخملی کپڑا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کا ہم جوس حاصل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اس کے جوس سے ہم تیار کریں گے بہت ہی زبردستہ فیس پیک جو کہ آپ کی سکین کو لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے اور ایکسفولیٹ کرے گا اور اس کو لگانے کے بعد جکین کریں آپ آپ کی سکین پنکش سی ہو جائے گی اور بہت ہی زبردستہ گلو دے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی میری طرح گلو کر رہے تو کامل سکچے میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کی سکین کونسے پرابلم کو فیس کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت سارے ایسے سلویشن بتائیں گے جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے جی ہاں اور آپ اسے اپنی سکین کو بہت زیادہ لائٹن کر رہیں گے برائٹن کر رہیں گے اس کے علاوہ ہمارے چینل پر آپ کو بہت ساری ایسے ریمیڈیز ملیں گی جس کے اندر آپ کو مکریموں کی ریمیڈیز ملے گی فیشل کی ریمیڈیز ملے گی اور فیس پیک کی بہت ساری سی ریمیڈیز ملے گی جو کہ انسٹنٹلی آپ کے سکین کو پر ورک کرتی ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی سکین کو ہیل کرنا ہے کیونکہ سردی کے موسم میں بدلتے ہیں موسم میں ہیلو رائنے کے سر جو ہوتا ہے وہ ہماری سکین کے لئے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے اور اس کی ہی ایک قسم ہوگی یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے گلیسلین گلیسلین بہت مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ میں ایڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکین کو ہیل کرتا ہے دیر سکین کی لیور کو نکال دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سکین کو بہت زیادہ رفریش کرتا ہے ہافٹی سپون یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے گلیسلین کو اس کے بعد آپ نے اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے جو کہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اس میں بہت زبردست ایسی پروپر چیز ہوتی ہے جو کہ ایکسز اوئل کو ختم کرتی ہے پیگمنٹیشنز کو ختم کرتی ہے دیر سکین کی لیور کو ختم کرتی ہے اور ایکسز اوئل کو ختم کر کے پیمپل سے جو وجہ بنتی ہے اس کو ختم کرتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو اور ریکوائیڈ ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور بیسن تانکی یہ تھوڑا سا ٹھیک فارم میں آجا اور بہت زبردستہ ہمارا فیس بیک تیار ہو جائے اس کے بعد جو انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردستہ انگریڈینٹس ہوگا جو کہ آپ کی سکین کو لائٹن کرے گا برائٹن کرے گا ایکسفلیٹ کرے گا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹرمک حلدی بکا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین کے اوپر وائٹ ہائرز ہیں بلیک ہائرز ہیں یا پلوشن ہیں پگمنٹیشنز ہیں میک اپ کر کر کہ آپ کی سکین کے اوپر ریشز ہو چکے ہیں یا آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی ڈرڈ سکین کی لئر ہے جو کہ آسانی کے ساتھ نہیں اترتی تو اس کے لئے آپ نے حلدی استعمال کرنی ہے جی ہاں دو سے تین پنچ یہاں پہ آپیں ٹرمک استعمال کرنے ہیں یہ آپ کی سکین کو ایکسفلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کے اوپر جو ڈرڈ سکین کی لئر ہوتی ہو اس کو ڈیپلی کلین کرتا ہے پورٹس کو اندر سے ڈیپلی کلین کرتا ہے اور ہماری سکین کو جمز فری کرتا ہے جس سے ہماری سکین کے اوپر پیمپلز، کارز، پگمنٹیشنز اور بہت ساری ایسی پرابلمز آنا شروع ہا جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی سکین کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو میک اپ لگا ہو پلوشن ہو پورٹس کے اندر جو ڈرسٹ ہو وہ اچھی طرح سے ریموف ہو جائے اس کے لیے آپ کسی طرح کے فیس پیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی طرح کے فیس واش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی سکین کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً ٹوانٹی منٹ کے لیے اس کو اپنی سکین کو پر اپلائی کرنا ہے یقین کریں آپ یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ گلو پروائیٹ کرے گا ڈیلی بیس پر اسی چینل پر ہم آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے ریزرز شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کو انسٹرنسلی وائٹن کرتے ہیں میرے سکین کے بھی یہی وجہ ہے کہ میں بزار کی کریموں کا استعمال بلکل نہیں کرتی وہ صرف آپ کی سکین کو ڈیمیج کرتی ہیں اوپر سے ہمارا آپ کی سکین کی جو لیئر ہوتی اس کو پتلا کر دیتی ہے جس سے آہستہ آہستہ تمام کے تمام پرابلم شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلے پہلے تو ہمیں بہت ہی افیکٹیو لگتی ہیں لیکن بعد میں آپ کی سکین کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیتی ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو سواف کرنا ہے کسی بھی سپنج کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے جب ایسے تھنڈے پانے سے واش کرنا ہے تو اس کے ریزرز دے کے آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی میری طرح گلو کرے آپ کی سکین بھی میری طرح بلیچنگ ہو وائٹن ہو برائٹن ہو اور ایون ٹرن پہ آ جائے اس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا تانکہ میں اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں جو کہ آپ کیلئے بہت زیادہ بینفیشل ہو اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو دوستہ حبابے میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو اگر آپ کو ذرا سے بھی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ